موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا سُرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ فَارِقُ الْحَبِّ وَنِنَوَى يُخْرِبُ الْحَقِّ مِنَ الْمَيِّتِ صدق اللہ العظيم قابل قدر احترام مزرگ ورزیز بھائیو آج ترابیح میں سورة العنعام کی تدابت کی گئی یہ سورت اپنے معنوی اعتبار سے بہت ہی فضیلت کی حامل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے برکتاً سبترہ دار فرشتے سورت کو لے کر اترتے ہیں اور اس سورت کی فضیلت میں ایک حدیث یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ کل قیامت میں جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوش کرنے کے لیے ایک دعوت رکھے گا اور وہاں پر بلا کر کے لحن دعودی میں حضرت دعود علیہ السلام کی آباز میں قرآن مجید کے کچھ صورتوں کے تلاوت سنائے گا اور پھر اپنے بندوں سے پوچھے گا کیا تم اس بات سے خوش ہو سارے بندے کہیں گے اللہ ہم بہت خوش ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تمہیں اس سے زیادہ خوشی دوں جنتی حضرات کہیں گے اللہ کیوں نہیں اللہ رب العزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بلائیں گے ان کے لئے ایک ممبر رکھا جائے گا اس ممبر سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تصویر و تحمید اور آپ کی ستائش اور تعریف میں چند جملے ارشاد فرمائیں گے پھر اللہ رب العزت ان جنتیوں سے پوچھیں گے کیا تم خوش ہو جنتی حضرات کہیں گے کیوں نہیں اللہ ہم بہت خوش ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہیں اس سے بھی زیادہ خوش کر دوں جنتی حضرات کہیں گے کیوں نہیں اللہ اللہ رب العزت براہ راست خود صورت العنعام کی تلاوت فرما کر کے جنتیوں کو سنائیں گے تو اس پر اندادہ کیجئے کہ صورت العنعام کی فضیلت کیسی ہے اللہ رب العزت جنتیوں کو خود اپنی آواز میں اپنی زبان میں انہیں مسغور اور انہیں خوش کرنے کے لئے صورت العنعام کی تلاوت فرمائیں گے تو یہ جو صورت ہے بہت ہی اہم ہے اور اس صورت کا پورا نچوڑ وہ توحید ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے اس کے صفات پر کامل یقین رکھنا ہے جتنی آیات صورت العنعام میں گزری ہیں ان سبی آیتوں کا جو مقصد ہے وہ توحید ہے اللہ رب العزت پر ایمان اور تبکل رکھنا ہے اگر انسان کے پاس سب کچھ ہے اور تبکل اور توحید نہیں ہے تو اس انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب توحید کسے کہتے ہیں یہ تو ہم سب جانتے ہیں اللہ رب العزت پر ایمان رکھنا اس کے صفات پر یقین رکھنا پھر اس کے بعد اس کے فرشتوں پر ایمان لانا اس کے رسولوں پر ایمان لانا اس کی کتابوں پر ایمان لانا اور بالخصوص قرآن مجید پر ایمان لانا آخرت کے دن پر یقین رکھنا اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کی جانے پر ایمان لکھنا یہ ساتھ چیزوں کو مل کر کے توحید بنتی ہے انسان میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر نس ہوتی ہے کسی انسان سے تو وہ توحید کامل نہیں ہوتا ہے اس کے لیے اثر نو جو ہے وہ تجدید کرنا ضروری ہوتا ہے اسی صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایمان والوں جو کہ ایمان والے ہیں ادخلوا فی السلم کافوا مکمل طور سے اسلام میں ایمان میں داخل ہو جاؤ ایمان والوں واللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مکمل طریقے سے آپ ایمان میں داخل ہونا صحابہ نے پوچھا اللہ کی ربی کیسے ہو سکتا ہے اپنے ایمان کو ترو تعدہ کرتے رہو ہم اپنے ایمان کو کیسے تعدہ کریں اللہ کی ربی نے فرمایا کلیم مبارک کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تجدید کرنا اپنے ایمان کو جدت پیدا کر کے کوشش کرنا کہ ہمارے درمیان ہمارے دل میں کہیں کسی انداز کی شک و بدعت تو راسخ نہیں ہو رہی ہے کہیں سے کچھ گستوں نہیں رہا ہے اس کے اوپر پرکتے رہے نا دن بھر صبح و شام اپنے ایمان کا امتحان لیتے رہنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے آپ دیکھیں گے ایک اندوستان کی ہی آپ مردم شماری کو دیکھیں کہ سبا کروڑ لوگوں میں صرف پچیس کروڑ لوگ سبا عرب میں پچیس کروڑ لوگ مسلم چوتائی جو حصہ ہے مکمل وہ سارا کے سارا کفر میں مقتلع ہے وہ سکتا تھا کہ اللہ رب العزت کا اگر احسان ہم پہ نہ ہوتا ہم بھی کسی کرسچن کے اور کسی غیر مذہب کے لوگوں میں پیدا کر دیے جاتے ہیں ہم کیا اللہ کا بگاڑ لیتے ہیں اس بات پر بہت خوش ہونے کی ضرورت ہے اور اللہ کا بہت 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 شکر عدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اللہ نے اس کے ایک ہونے کا یقین ہمیں دیا یہ بڑی خوشی کی بات ہے اس پر سارے دنیا اگر کسی انسان کے لڑ جائے تو بھی بہت کم ہے کہ اللہ نے بغیر کسی محنت کے ہمیں مسلمان بنایا ایمان والا بنایا اب دیکھیں جس انسان نے کلیمہ پڑھ لیا ہے کلیم مبارک جس انسان نے پڑھ لیا ہے اس کا عالم یہ ہے کہ چاہے وہ شرابی ہو زانی ہو سودخور ہو جتنی قسم کی برائیاں کسی مسلمان میں داخل ہی کیوں نہ ہو اور جہنم میں ڈال بھی دیا جائے ایک وقت آئے گا اللہ کے نبی فرما دیں اسے پاک وصاف کر کے اللہ تعالی جہنم سے رکال کی جنت میں ڈالیں گے لاکھ برائیاں ہونے کے باوجود صرف ایک نسبت کلیمہ اس کی زندگی میں وہ اللہ کو ایک مانتا ہے وہ جہنم سے نکال کے پھر بھی جنت میں ڈالا جائے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ سے اے ابو حریرہ ملقیہ تمہیں کوئی اس دیوار کے باہر ملے اسے خوشکبری فبشر ہم انہیں یہ خوشکبری دو کہ جور کلیمہ پڑھے گا اور جنت میں جائے گا حضرت ابو حریرہ باہر نکلے سجیدہ عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات بھی پوچھا کیا بات ہے فرمانے لگے اللہ کی نبی نے فرمایا جس نے کلیمہ پڑھ لیا اور جنت میں جائے گا حضرت عمر نے انہیں دھکا دیا زور سے وہ زمین پہ گرے اور ان کو پکڑ کر کے اللہ کی نبی کے پاس لائے گا کہ نبی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا کہ یہ بات مہینے انہیں بتائیے حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی نبی اگر اتنی پیاری بات لوگوں کو پتا چل جائے گی کہ جس نے کلیمہ پڑھ لیا ہے اس کی جنت ملے گی یہ بات حقیقت ہے یہ بات حدیث ہے بخاری مسلم کی روایت ہے راوی سگیدنا ابو حریرہ ہیں لیکن حضرت عمر فرماتا ہے اللہ کی نبی اگر لوگوں کو یہ بات پتا چل جائے کہ بس کلمہ پڑھنے سے جنت ملتی ہے تو لوگ افلا یتکین الناس لوگ اسی بات پر بروضہ کریں گے عمل چھوڑ دیں گے لیکن حضرت ابو حریرہ نے اپنے انتخال سے پہلے اس روایت کو نقل کر دیا تو کتنی خوشی کی بات ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا بس اس کو جنت ملے گی چاہے ستر سال کا پاپی کیوں نہ ہو گھنے گار کیوں نہ ہو اس سے جنت ملے گی یہ خوشی کی بات ہے اس صورت میں اللہ رب العزت بارہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایمان دیا ہے اور وہ ایمان ایمان کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر چدایات میں اللہ نے یہ بتایا کہ حضور کے ساتھ رہنے والا ایک گروہ ان کے سگے ہیں ان کے باپ شمار لوگ ہیں ابو لہب چاچا ہے ابو طالب چاچا ہے ابو جہل چاچا ہے سگے لوگ ہیں اور چوبیس گھنٹے حمیتن حضور کے ساتھ رہتے تھے بچپن سے ان کے ساتھ میں رہتے تھے ان کے گوت میں اللہ کے لئے کھیلتے تھے جب بڑے میں نبوت ملی اللہ نے کسی ایک کو سوائے حمزہ کے اسلام نہیں دیا صرف ان کے چچا میں حضرت حمزہ کو اسلام ملا باقی سارے کے سارے وہ بے ایمانی کیا موت مر گئے اگر اللہ محبت کرتا ہے ذرا سوچنی کی بات ہے میرے دوستوں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو اتنی انتک محبت ہے صرف حضور کی نسبت سے ہی اس محبت کے طفیل اللہ ابو جہل کو اسلام دے دے ابو لہب کو اسلام دے دے ابو طالب کو اسلام دے دے مگر اللہ وہ کتنا پیارا ہے ہم کون سے جھاڑ کی مولیے اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا حضور کے ساتھ رہنے والا گروہ مسلمان نہ بن سکا اور ہم نے مانگا بھی نہیں تھا اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا کتنا ہی گناہ ہو ایک نہ ایک دن ہمیں جنت ملے گے اس بات پر یقین ہونا چاہیے کتنے سارے لوگ تھے مکہ میں حضور کے ساتھ رہتے تھے خاندانی نسبت ہے خاندانی قرابتداری ہے لیندین ہے تجارت ہے سب کچھ ہے مگر حضور کو دیکھ رہے ہیں ایک دن نہیں دو دن نہیں سالوں ہاں سال انہیں نے حضور کو دیکھا ہے حضور کے ساتھ تجارت کی ہے حضور کے ساتھ اٹھک پیٹک کی ہے مگر اللہ نے ان کے نصیب میں ایمان نہیں رکھا چودہ سو سال گزر گئے اس زمانے کو اس کے بعد اللہ نے ہمیں خود بخود مسلمان بنایا اس پر کتنا شکر عدا کیا جائے کم ہے یہ اس بات کا احساس ہمیں آج نہیں ملے دوستو موت کے بعد جب حقیقت والی آنکھ کھلے گی تب احساس ہوگا اللہ نے ہمارے ساتھ کتنا پیار بھرا کام کیا ہے اللہ چاہتا جتنی جو ہندوستان کی تاریخ میں جو سو کروڑ لوگ ان سے اللہ کو پیار نہیں ہیں اس پچیس کروڑ لوگوں سے اللہ پیار نہیں ہیں انہیں بغیر مانگے ہوئے بغیر تکلیف کے بغیر مجاہدے کے اللہ تعالی نے مسلمان بنایا ایمان دیا اب اللہ ہم سے ہی ترخواست کر رہے ہیں قرآن مجید میں اب مسلمان تو تم ہو کامل طور سے اسلام میں آجائے ایمان تو ہے آپ کے پاس میں مجھے ایک تصریم تو کرتے ہو اللہ کی نبی کی رسالت پر یقین تو لاتے ہو مگر ساتھ ساتھ میں بہت سارے اُلٹے سیدھیں اللہ تعالی نے وہاں لفظ استعمال کے از ظلمات ظلمات اندھیریوں ان اندھیریوں سے چھٹکے نکل کر کے آؤ کدھر ایلن نور روشنی کی طرف ایک نقطہ دیکھئے کیسا ہے اللہ تعالی نے وہاں اندھیریوں کو جمع کا پرورل سے گا استعمال کیا اندھیریوں میں آپ لوگ ہو نکل کر کے آؤ ان نور واحد لفظ استعمال کیا سنگلر لگ یعنی کہ الگ الگ راستے نہیں ہیں ایک ہی نور ہے ایک ہی راستہ ہے وَأَنَّ هَذَا سُرَاطِ مُسْتَقِيمًا میرا ایک ہی یہ راستہ ہے حضور پر فرمائے ایک ہی راستہ ہے میرا سارے اندھیریوں سے چھٹ کر کے اس ایک راستے پر آجائے فَاتَّبِعُو اس راستے کی اتباہ کرو جب اس راستے کی اتباہ کروگے تو آپ کامیاں بن جاؤں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی انعامات ہم پر کیسے کیسے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات مختلف روایات ہیں اس کو ذکر کیے دیتا ہوں اللہ کے لئے کی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے یہ اللہ کے ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا انعام اللہ نے ان پر کیا ہے کیا 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 روایت میں آتا ہے بنی اسرائیل کی انبیاء حضرت عیسیٰ ہو حضرت عیسیٰ کی انجیل میں اتنی مرتبہ و درخواستیں آج بھی موجود ہیں تحریف کے باوجود موجود ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہے میں وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہوں ان کی دعا قبول کی اور آئیں گے پہتالیس سال اللہ کی نبی کی ماں تحتی میں ان کی شریعت کے فالور بن کر کے ایک عام امتی کی طرح جو ہے وہ پہتالیس سال گلارے گئے دیکھیں تہیتیس سال ایک وہ انسان نبی رہ چکا ہے اب آ کر کے اللہ کی نبی کا امتی بن کے رہے گا کیا بات ہوگی اس چیز میں اللہ کی نبی کی امتی بننے میں ہم دیکھیں کہ حضرت موسیٰ حضرت یحیٰ حضرت زکریہ حضرت ملکی حضرت صفنیہ حضرت دعون حضرت سلیمان ہر وہ نبی نے دعا کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پیدا ہو گئے ہم کون تھے ہماری حیثیت کیا ہے میرے دوستو در اگریبان میں جا کے ہم کون ہیں مگر اللہ نے وہ پیار ہمیں کیا کہ حضور کا امتیہ میں بنائے پورے دنیا حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک کی پورے دنیا ہم سے پہلے پیدا ہوئے ہماری عمریں اللہ کی نبی نے فرمایا بین ستین و سبعین ساٹھ و ستر کے درمیان ان کے عمریں ہزار ہزار سال پاوزنڈ یئر پاوزن ففٹی ائر اتنی بڑی بڑی عمریں تھی ان کی ہم سے ہزاروں سال پیدا ہوئے ہیں مگر ہم سے پہلے وہ جنت میں نہیں جا سکے اللہ پہلے امت محمدی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پہلے انہیں جنت میں راقی کرے گا اس کے بعد سارے امت جنت پر راقی ہوئے یہ کتنا بڑا انعام ہمیں نبی دیا سید الانبیاء والمرسلین اس کی امت میں اللہ تعالی نے نے ہمیں پیدا کیا یہ وہ نبی ہوگا جو حوض قوسر پر پانی پلائے اور کوئی نبی نہیں پلائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت حوض قوسر کا پانی ان کی ہاتھوں سے اس کی امت کو ملے گا وضو کسی اور امت کو اللہ تعالی نے نہیں دیا اس امت کو خاص ملا وضو حضور نے فرمایا غرم محجرین من آتیر حضور آپ وضو کرتے ہو کل قیامت میں کسی نے پوچھا آیا اللہ کی نبی اتنی بڑی بھیڑ میں آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے حضور نے فرمایا ان کے وضو کرنی کے وجہ سے چہرے اور ہاتھ چمکدار ہوں گے میری امت کو میں وضو کے وجہ سے پہچانوں کسی امت کو وضو نہیں ملا اس امت کو وضو ملا وضو تو وضو وضو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا جنوبی یعنی ناپاک انسان جنابت کا غصن بیوی کی ملاقات کے بعد غصن میرے طریقے پر اگر کرتا ہے جنابت کا غصن میرے طریقے پر کرتا ہے اور دوسری روایت میں فرمایا جمعہ کا غصن وہ میرے طریقے پر کرتا ہے اس کے زندگی کے گناہ معاف کر دی جائے ایک غصن ایک پانی نہانا حضور کے طریقے پر اگر ہو تو انسان کی گناہ معاف فرمایا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی دن جو غصن کر کے مسجد کو آئے کسی سے کوئی بات چیت نہ کرے صفوں کو چیر پھانڈ کر کے آگے نہ آئے جہاں جگہ ملی بیٹھ جائے امام کا خطبہ سنے واپس خاموشی سے گھر چلا جائے وہ ایسا جاتا ہے جیسے وہ بلکل گناہوں سے صاف ایک روایت میں آتا ہے ایک سال کے مزید اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے گی ایک سال کے پچھلے ایک سال آئندہ ہونے والے گناہوں کی بھی معافی پہلے لکھ دی جاتی ہے کیا کام ہے صرف غسل کر کے مزید میں آنے پر اللہ تعالیٰ یہ تھی یہ اس امت کے خصوص یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بلق عبدی اربعین سنے تن جب میری امت کا کوئی بندہ نیکیاں کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں چالیس سال کے عمر کو پہنچتا ہے انجاہ اللہ من سلیس اللہ تعالیٰ اس کو دین بیماریوں سے محفوظ کرتے ہیں الجزام والجنون والبرس وہ کبھی کوڑ کا مریض نہیں ہوگا اس کو جو ہے وہ اس کے بدن کے اوپر داگ دھبے پیدا نہیں ہوگے وہ کبھی پاگل نہیں بنے گا آپ نے دیکھا ہوگا جتنے اللہ والے ہوتے ہیں ستر اسی سال کے عمر کو پہنچتے ہیں مگر کبھی بہیکی باتیں نہیں کرتے ہیں آپ دیکھو اچھے چھے ڈاکٹروں کو دیکھو پوری زندگی وہ دوسروں پر علاج کرتے رہے عمر بڑھ گئی خود پاگل کی طرح حرکتے کرنا شروع کرتے ہیں اور جو اللہ کی عبادت میں جو زندگی گدارتا ہے موت سے پہلے اس کی عقل اتصال بنی کر لی جاتی اس کی عقل برقرار رہتی ہے ادھا بلغ عبدی خمسین سلطن جب میری امت کا کوئی بندہ پچاس سال کو پہنچتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو منکر نقیر کو حکم دیتے ہیں حاسبوہ حساب یسیرہ اس انسان کا حساب بڑا آسان دو پھر روایت میں آتا ہے ایسا آسان اللہ رب العزت محبت کی ایک نگاہ اس حساب پہ ڈالے گا اور جنت داخل کر لی ادھا بلغ عبدی ستین سلطن جب میرا بندہ سانٹ سال کے عمر کو پہنچ جاتا ہے اللہ کہتے ہیں میں میری محبت اس کے دل میں پیدا کرتا ہوں اب آدمی سانٹ سال کا ہو گیا چالیس سال کا تھا مرنے سے ڈر رہا ہے موت کی باتوں سے گھبرا رہے مجھے اور جینا ہے میری بیوی ہے میرے بچے ہیں وہی ایک سانٹ سال کے بڑے سے پوچھو وہ موت سے خفا نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں مجھے تو اب جانا ہی جانا ہے کتنے دن بچے ہیں میری زندگی کے وہ خود مسجد کا کونہ سمالتا ہے وہ نہیں سمالتا اللہ اس کے دل میں اس بات کو پیدا کرتے ہیں وہ مسجد کی طرف راقب ہوتا ہے ادھا بلغ عبدی سبعین سنتن جب بندہ ستر سال کا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی محبت لوگوں کے اندر پیدا کرتا ہے اسی سال کا جب ہوتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں سے کرتے ہیں کہ یہ بڑھاپی کی وجہ سے جو عمل نہ کر سکا اس کے نام عامال پر بغیر عمل کیے ہوئے لکھ دو اس نے نمازے نہیں پڑی اس نے رودے نہیں رکھے اس نے حج نہیں کیا ہے بغیر کیے ہوئے طاقت ہوتی تو کر سکتا تھا طاقت نہیں ہے وہ نہیں کر پاتا ہے باوجود ہے کہ اس کے نیت کے اوپر اس کے نام عامال بھر دو چنانچہ اس کے نام عامال بھر دیا جاتا ہے اور جب بلغ عبدی تسعین سنتن جب میری میرا بندہ نبے سال کے عمر کو پہنچتا ہے اللہ کی قریب کر دیا جاتا ہے اللہ شرم کرتے ہیں اس کو عذاب دے کہتے ہیں کہ اس کو بلا حساب و کتاب جنت اس امت کے اندر دس سال کا زندہ رہنا بھی بڑی بات ہے بہت خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں قرآن ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سور فاتحہ ملی کسی امت کو نہیں ملا جو سور فاتحہ ہمیں ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تیمم ملا کسی اور امت کو تیمم نہیں تھا اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تیمم عطا کیا نماز کا وقت ہے پانی نہیں مل رہا ہے بس زمین مٹی پہ ہاتھ مارو چہرے اور ہاتھ پر جو ہے وہ مسا کر لو نماز پڑھ لو پاک ہو جاتا ہے انسان پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لئے پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنا دیا ہے پہلی امتوں کا ایسا حال نہیں تھا مسجد میں آکے عبادت کرنا پڑتا تھا یہ امت جنگل میں ہو سفر میں ہو ٹرین میں ہو ہوائی جہاز میں ہو جہاں ہو وہاں اللہ کی عبادت کرے ساری زمین اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لئے سجدہ گاہ بنا دیا اتنی فضیلتیں ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کے لئے اور اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا مکمل طور سے ہم اسلام میں داخل ہو جائیں خصوصیت سے جو آج جو مجھے اخیر میں جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے وہ کرونا کا ہے آئے دن لوگ درے سہمے سے ہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا یہاں پر لوگ مر رہے ہیں وہاں پر لوگ مر رہے ہیں کیا ہوگا دیکھئے تقدیر پر یقین رکھیے اور دریا مت بیماری کا مالک بھی اللہ ہے اور شفا کا مالک بھی اللہ ہے ڈاکٹر آپ پڑھ رائیں گے آئے دن آپ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ ویڈیوز آپ کو ڈرائیں گے ایک گھبران تاری ہوگی ڈرتا صرف مزدل انسان ہے ایمان والا کبھی موت سے ڈرتا نہیں ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیمان بین الخوف والرجا ایمان خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے گناہوں کی نصفت سے اور اللہ ہی سے امید کرنا ہے اللہ ہمیں جنت دے کے رہے گا اللہ نے جب اتنا پیار کیے کہ حضور کی امت میں پیدا کیا ہے کیا اٹھا کے اللہ جہنم میں ڈالے گا نہیں اللہ ہمیں جنت میں ڈالے گا اللہ کی داد پر امید اور بہت زیادہ امید اللہ کی داد سے لگا لی چاہئے انسان کو صرف انسان دری رہا ہے اللہ تعالی سے یہ بھی نہیں اللہ سے امید اللہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے ایک ماہ اپنے بچے کو جلتا ہوا دیکھ نہیں سکتی خم آ جائے ماں بیچین اور بیتاب ہوتی ہے اتنی زیادہ محبت کرنے والا وہ رب اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم انسانوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا جہنم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے جہنم کافروں کے لیے ہے جہنم اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے ہم تو اللہ کا اقرار کرتے ہیں ہمارے لئے جہنم نہیں ہے ہمارے لئے جنت ہے دل کو سمجھاؤ اپنے اے دل کیوں گھبراتا ہے مر بھی جاتا ہے تو اللہ کی ملاقات ہوئی اللہ کی محبت دل میں پیدا کرو مرنا کوئی انسان کتنے بڑے شہنچا اور بادشاہ دنیا میں پیدا ہوئے پوری سلطنت بیچ کے بھی ایک دن ان کی زندگی کا نہیں پڑ سکا اللہ فرمانے ہیں ایدہ اجلہم لا يستاخیرون ساعتم ولا يستقلیمون جب موت کی گھڑی آتی ہے نہ ایک منٹ پہلے آتی ہے نہ ایک منٹ بعد میں آتی ہے کسی سلاتین کو وہ کسی بادشاہ کو ایک گھنٹہ ایکسٹرہ نہیں ملا ہماری مقدر ہمارے ساتھ لکھی جا چکی ہے ہم ماں کے پیٹ سے اسی وقت تو پیدا ہوئے جب اللہ نے چاہا ہے ہمارے ہاتھ پیر ہماری آنکھیں ہمارے دماغ صحیح سالم چل رہا ہے اللہ نے چاہا ہے اور جب موت کا فرشتہ آئے گا ہم مر جائیں گے اللہ کی چاہت پر ہوگا تو ہمیشہ اپنے دل کو سمجھاؤ جب بھی مریں گے ہمیں تو اللہ سے ملنا ہے ہمیں حضور کو دیکھنا ہے ہمیں وہ صحابہ کو دیکھنا ہے ہمیں وہ ان انبیاء کو دیکھنا ہے جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں ایک محبت کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ساٹھ ستر سال کی زندگی اور زیادہ انسان جئے بھی تو کیا کرے گا بڑا پہ میں آپ دیکھیں ستر سال کسی کو مل گئے اسی مل گئے نبی مل گئے ایک بڑا انسان وہ اپنی اولاد پر گوجھ ہے جب تک اس کے اولاد اسے اٹھا کے پیشا پاکا نہ نہیں کرا سکتے وہ نہیں کر سکتا وہ اپنے بلبودے پر کچھ کمان نہیں سکتا وہ ایک درجہ انسانوں پر بوجھ ہے اس بوجھ سے بہتر ہے کہ چلتا پھرتا اللہ کے پاس کون جائے زمین پر اپنی ایڈیاں رگڑ کے مرنے سے بہتر ہے انسان اپنی جو ہے مضبوطی کے عالم میں اللہ سے جامل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کتنی زندگی پائی آپ نے تیرسٹھ سال کی عمر سگیدنہ صدیق اکبر نے سکٹی ٹو سیئر سال کی زندگی پائی حضرت عمر نے اسی انداز کی زندگی پائی حضرت عالی نے حضرت حسن بہت کم عمر کے اندر انتقال فرما گئے حضرت حسین این جوانی کے عمر میں انتقال فرما گئے اور انہیں پتا تھا کل صبح یہ لوگ مجھے مارنے والے ہیں میرے اہل کو مارنے والے ہیں افراد بتیس افراد تھے ان کے خاندان کی جو جنگل میں پس گئے کربلا کے بیدان میں اور چار ہزار لوگ سامنے ہیں اور بتیس لوگ ہی طرح کیا کر سکتے ہیں منہ سمادت کے بعد ان لوگوں نے مانا نہیں صبح ہونے والی ہیں اپنے گھر کے عورتوں کو بھلا کے حضرت حسین سمجھا رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے آج ہم دنیا میں چھوڑ گیرہ رہے ہیں آخر پر ہم ملیں گے سبر کی تلقین کر رہے ہیں رات پر مسلح پر بیٹھ کے دعا کرتے رہے حضرت حسین صبح کا سورج نکلا اپنی میان میں سے تلوار کو سوک لی اپنے بچوں کو تربیت دی کیا کرو گے دنیا میں رہ کر کے لڑے گے چودہ چودہ سال کے بچوں کا سر کلم ہو گیا ان کی نگاہوں کے سامنے آخر کا شام کی قریب میں حضرت حسین کے جسم کے چیت رہے ہو چکے تھے کچھ باقی نہیں تھا گردن الگ ہو چکی تھی جسم کے تکرے ہو چکے تھے کیا ان کو اپنی جان سے محبت نہیں جی کیا ان کو اپنی بیوی اور بچوں سے پیار نہیں تھا ہر ایک کو اپنی زندگی سے پیار ہے مگر اب اللہ کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے انسان گھبراتا نہیں ہے آنے والے ایسی تعاون کی وبا ایسی کورونا کی وبا آئے گی اور نکل جائے گی گھبرانا نہیں ہے اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھا ہے اے اللہ تُو راضی رہنا جب تُو موت دے اے اللہ تُو ہم سے راضی رہنا اللہ کی رضایمت کی تلاش کریں اور ڈر کے گھروں میں بیٹے ہیں ڈر کے جو ہے بزدیلان اپنے محسوس کر رہے ہیں ایک دوسری کی مدد نہیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کا خیال نہیں کر رہے ہیں ایک دوسری کی تیمیداری نہیں کر رہے ہیں کیا یہ ہمارا اسلام ہے نہیں میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظار اخن جو کسی بیمار کے ایادت کرے نادم منادم من السماء آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اندبت و تیاب تمہاری تو مغفرت ہو چکی ہے اور جنت میں تمہیں کون سا ٹکانہ چاہیے وہ تمہیں لے لینا سب بیمار کی پرسان حال پر اتنی بڑی فضیلت تو جو ان کو اللہ نے بیمار کیا ہے گھبرائیے نہیں ایک دوسرے کو بیماری نہیں لگتی ہے حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری منتقل نہیں ہوتی ہے کبھی اللہ چاہے گا تو بیماری آئے گی آپ نے دیکھا ہے جتنے جو ہے کرونا میں مر گئے کیا ان کی بیوی کرونا پوزیوٹی تھی کیا ان کے بچے کرونا پوزیوٹی تھے نہیں اللہ جسے بیماری دینا چاہتا ہے اسے بیماری ملتی ہے احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں گرم پانی کا استعمال کریں بھام لیں وغیرہ وغیرہ جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں وہ کریں یہ صرف ذریعہ اور سبب کے تحت میں اللہ شفاہ دینے والا ہے اللہ شفاہ دینے والا ہے اتنا سوچیں گدشتہ سال کرونا آیا ہم سب زندہ ہیں ہماری مقدر کی موت نہیں تھی اور اللہ نے اگر مقدر میں موت نہیں رکھا ہے تو زندگی نہ جانے کتنے سالوں سال ہمیں زندہ رہے گئے جن کی مقدر کی موت تھی وہ دنیا سے چلے گئے تو تقدیر پر جب یقین ہے انسان کا تو پھر انسان گھبراتا کیوں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صاحبی نے پوچھا انسان میں جو سست ہوتے ہیں اور جو چالاک ہوتے ہیں یہ ان کے طرف سے ہے یہ بھی تقدیر میں ہے حضور نے فرمایا کہ سستی اور کاہلی اور چالاکی اور چشتی یہ بھی تقدیر پر موقع ہے ایک انسان ایک انسان سست ہے ایک انسان چالاک ہے اس کا کمال نہیں ہے یہ بھی تقدیر کے اوپر منحصر ہوتا ہے جب جفل قلم علی علم اللہ تقدیر لکھ کر کے اللہ کا قلم خشک ہو چکا ہے اب کوئی تقدیر بننی والی نہیں جو مقدر میں جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے ایک فرشتہ آ کر کے چار چیزیں لکھ کر کے نکل چکا ہے عجلی ہی اس کی زندگی کتنی ہوگی وہ لکھا جا چکا ہے اب یہ ماں کے پیٹ سے باہر بھی نہیں آیا ہے آنے میں بھی پانچ مہینے باقی تھے اس کی ماں کے پیٹ سے پانچ مہینے باقی ہیں اس سے پہلے فرشتہ نے لکھ دیا کہ اس کی موقع کب واقع ہوگی یہ کتنا دنیا میں کھائے گا یہ کہاں کہاں رہے گا ابھی ای اردن تموت کس جگہ جا کے ملے گا وہ بھی لکھا جا چکا ہے شقی نمسائید دنیا میں اچھا انسان بن کے رہے گا برا رہے گا وہ بھی لکھا جا چکا ہے جب سب چیز تقدیر پر موقوف ہے بس اللہ سے دل لگا لی کی بات اے اللہ ہماری تقدیر کو بہتر کر اے اللہ تو ہی سب کچھ کرتا ہے اپنے ایمان کو ہماتاً مضبوط کرنا ہے آئے دن کی الڈی سیدھے خبروں پر توجہ نہیں دینا ہے یہ بزدل بنانے کی خبریں ہوتی ہیں تاکہ ہاں آپ دریں سہمیں ایک بڑا بزنس ایک بڑا بیوپار ہے اس کو سمجھیں اور اپنی حفاظت بھی کریں اور اس وجہ سے چھوٹ چھات والا معاملہ نہ کریں ان کے گھر میں کورونا ہے وہاں سے بچ رہیں لوگ دوسروں سے بچ رہیں نہیں محبتیں کریں اکرام کریں ایک دوسرے کی تیمہ داری کریں ایک دوسرے کے سکون پہنچانے کے ذریعہ کریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں عورتوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا میرے دوستو ایک ماں اپنے نولوان بیٹے کو بلا کی کہتی ہے دو بیٹے دونوں کو بلا کی کہا دونوں بیٹوں کو تیار کیا اور کہا تم اللہ کے راستے میں جاؤ اپنی ماں کو اگر تم ہستا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو زندہ واپس مت آنا ایک ماں کے لئے کیا سہارا ہے شوہر کے بعد میں اس کے اولاد سہارا ہوتی ہیں مگر وہ بوڑی عورت اپنے نوجوان بچوں سے کہی تھی ہے جانا زندہ واپس مت آنا اور لڑتے رہو اللہ کے راستے میں جب تمہاری مرنے کی خبر میں سنوں گی سب سے بڑا میں اللہ کا شکر ادا کروں گی اور میں خوش ہو جاؤں گا یہ وہ عورتیں تھیں یہ وہ عورتیں رات کا غسل پہلی رات کا غسل بیوی کے ساتھ کر رہے ہیں صبح ہونے کے وقت میں بیوی کو سلام کر رہے ہیں میں واپس نہیں آنا چاہتا ہوں بیوی میں انہیں جو ہے جو ہے علب ادا کر رہی ہے ہم جنت میں ملے گئے یہ وہ صحابہ تھے کیا انہیں زندگی پسند نہیں تھی کیا ان کے باقوات لیتے کیا ان کے کاروبار اور دکانے نہیں تھی سب کچھ تھا ہماری طرح وہ انسان تھے مگر دل میں اللہ بسا ہوا تھا دنیا بسی بھی نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے خصوص یہ دیئے کہ ایک ساتھ کبھی حلاق نہیں ہوگی جیسے قوم آت قوم سمود قوم نود برباد ہوگی حضور کی امت کبھی برباد نہیں ہوگی مگر ایک خوف ہے اللہ کی نبی نے فرمایا میری امت پر مجھے جو خوف ہے وہ دو چیزوں کا ہے ایک کیا ہے حبت دنیا وقراہیت الموت ایک وہ دنیا سے بہت محبت کریں گے اور موت سے ڈرنا شروع کریں گے وہی عالم ہمارا ہے دنیا کیوں مرنا چاہتے ہیں نہیں مرنا چاہتے ہیں پیسہ گھر مکام بیوی بچے دنیا کی محبت بس یہ انسان مرنے سے ڈرتا ہے وقراہیت الموت موت کا ڈر بیٹا ہوئے ایمان کبھی موس ایمان دار ایمان والا آدمی کبھی موس سے خبرائے نہیں کرتا مانے دیتے کیوں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا اللہ پر یقین رکھئے اللہ تعالیٰ قبروں کو بھی منقبر کریں گے اور سب سے پہلی بات کو ہمیں اللہ کی ملاقات کرنا ہے اللہ نے ایک وعدہ دے کہ دنیا ہمیں بھیجا ہے جتنا جب تک رکعہ ہے اللہ رہے گے اور جب اٹھائے گا اللہ سب سے پڑی خوشی کے بعد ہمیں تیری ملاقات ہوگی ہم تجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں نبی سے ملنا چاہتے ہیں وہ جنت دیکھنا چاہتے ہیں ان انبیاء کو اور ان فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کو اللہ سے ملنے کا شوق ہوگا وہ موف سے کبھی گھبرایا نہیں کرتے ہیں اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے اپنے تقدیر پر یقین رکھئے جب انسان مضبوط یقین والا ہوگا اب اس کو مرنے سے کبھی خوف نہیں آئے گا پھر اس کے عامال درست ہوں گے جب مجھے اللہ سے ملنا ہے تو میں کیوں گناہ کروں گا میں کیوں حرام مال کھاؤں گا میں کیوں کسی کا حق تباہوں گا میں کیوں بیوی بچوں پر ظلم کروں گا میں کیوں پڑھا سلیوں کے ساتھ میں بس سلوک کروں گا کیونکہ مجھے کتنے دن رہنا ہے دنیا میں مجھے تو میرے اللہ سے ملنا ہے ایسے اللہ سے ملنا ہے اللہ مالا بن کے رہنا ہے دنیا میں ہم نے قریب سے دیکھا ہے بستن پر پڑے ہوئے آنکھوں سے آسو جا رہی ہیں موت کا ڈر میں کم بڑھ سکتا ہوں میرے لئے دعا کرو اور زندگی جینا چاہتا ہوں در در ایسا درے سے میں تخدیر پر یقین نہیں ایمان کمزور ہوتا ہے نا حضور نے فرمایا وہ بالکل دہانے پر کھڑا ہو جاتا ہے کہاں پر عالی شفاہ حفرت ایک کنارے پر کھڑا ہے اگر دیکھا کہ دنیا اچھی لگی اللہ کو بھول گیا بیمار انسان وظیفے شروع کر دے گا یہ وظیفہ یہ بیماری کا وظیفہ اور جیسے بیماری کل گئی اللہ بھول گیا نہیں میرے دوستو بیماری میں بھی اللہ ہمارے لئے اتنے ہی قابل ہیں شفاہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیثیت ہمارے دل میں وہ ایسی ہی ہے ہم صرف اللہ کو استعمال کرتے ہیں نفع کے لئے اور جیسی نفع مل جاتا ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں ایسا ایمان کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے ورنہ انسان سوچتا ہے اور ہم جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں انسان اپنی چھوڑی کی گھڑی کو کلم کو فلا فلا چیزوں کو ہر دن یاد رکھتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ ہلکا سا ایک جھکا دیتے ہیں گھر کے اندر ہی محل کے اندر پڑے ہوئے ہیں مگر گھر کی دیواروں کو آنکھ بھر کر انسان نہیں دیکھتا ہے جن بچوں کے شور سے ڈاٹا کرتا تھا باپ بستر پہ پڑا ہوا ہے بچے شور کر رہے ہیں اس کی زبان نہیں اُڑتی ان کے آواز کو رکھنی کی اس کی ساری قیمتی چیزیں اسی کے عادو بازو میں پڑھیں اس کے علماری پڑھیں اس کے اندر اس کا جو ہے وہ سونا پیسہ پڑھا ہے آنکھ بھر کر کے بھی اس کے طرف نہیں دیکھتا وہ بس اس سہمے سہمے میں ہے کہ مجھے کیا ہوگا میں کب مر جاؤں نہیں جب تک انسان جیے تبکل آلاللہ پہ جیے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ میں جیے شہرِ خدا اس طریقے سے بزدلانہ زندگی نہیں گزارہ کرتے وہ تو بجاہدانہ اور جوہ مردی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں جیسے صحابہ میں گزارہ اس کے لئے قرآن پڑھیں گے قرآن سمجھیں گے ہمت آئے گی مرنا تو ہر ایک کو ہے کیوں ڈرتے ہیں بہت سارے لوگ قبرستان جانے سے گھبراتے نہیں جائیں گے تو مریں گے نہیں ایک دن ہے کہ اس جگہ جانا ہی جانا ہے جب انسان دو بیڈروم کا گھر بناتا ہے دن میں چار مرتبہ چکر لگاتا ہے آج کیا ہو گیا کل کیا ہو گیا کیسا میرا گھر بن رہا ہے جس گھر میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے انسان کو با روما جانا چاہیے جائے گا موت کی فکر سوار ہوگی گناہ ختم ہو جائیں گے جب گناہ ختم ہوں گے توبہ کرے گا اب ہمیشہ جب کلین چیپ ہو جائے گی کبھی بھی مرنے کے لئے تک یارے ٹھیک ہے آ جاتا ہے ملکن و تانے دو ہم نے تو اللہ سے توبہ مانگئے غافل رہیں گے زندگی پر اللہ سے دور رہیں گے اور اچانک موت کو فرشتہ آئے گا توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گے اور پھر مر جائیں گے جانا تو ہے تو توبہ کے ساتھ جائیں اللہ کی رضا مندی کے ساتھ جائیں ایمان کی تقویت اور مضبوطی کے ساتھ جائیں کچھ نہیں ہوگا میرے دوستوں دل سے امت دل سے مستقل طور پر پوری دنیا کا ڈر نکال دو صرف اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں داخل کرو اللہ ہی سے امید لگاؤ کسی ڈاکٹر سے امید مت لگاؤ کسی دوا پر بھروسہ مت کرو کسی میڈیشن پر بھروسہ مت کرو کسی انسان پر بھروسہ مت کرو صرف بھروسہ اللہ کے ذات پر کرو اللہ کے ذات پر کرو اسی سے یہاں کو پار لگانے کے لئے کافی رہے پھر اگر ہم ادھر ادھر جھانتے گھومیں گے یہ دوا وہ وظیفہ وہ عمل یہ فلان یہ تعویز اللہ تعالیٰ پوری زندگی وہ اسی کام میں لگائے گا اور اللہ کے ذات رجوع ہونے کا موقع نہیں ملے گا میرے دوستوں ایک تہیہ کر لو آج سے ہم صرف اللہ کو ڈریں گے اور اللہ ہی پر یقین رکیں گے نیشہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں ہم سب کے اور تمام امت مسلی میں کا ایمان اللہ پر مضبوط فرمائیں وآج بدعویٰ نبی الحمدللہ رحمت اللہ تعالیٰ